بھارت میں سونا پچاس ہزار کے قریب پہنچی بھارت میں سونے کی قیمت مہنگائی سونے کی جگہ ڈالر کو سپورٹ کر رہی ہے بتائیں اب بڑی خبر یہ کہ سونے اور چاندی کے بھاو میں آج بھاری گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے بھاو سات مہینے کے نچلے سر پر پہنچ گئے ہیں اب یہ گراوٹ کیوں دیکھی جا رہی ہے اس گراوٹ کے پیچھے کی بڑی وجہ کیا ہے اور اگر آپ سونا خریدنا چاہتے ہیں تو کیا آپ کو سونا اس بھاو پر خرید لینا چاہیے یا اور دام گھٹنے کا انتظار کرنا چاہیے اگر آپ بھی سونا یا چاندی میں نویش کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں تو یہ خبر آپ کے لیے ضروری ہے سونے اور چاندی کی قیمتوں کو لے کا بڑی خبر آ چکی ہے خبر ہے کہ دن تیرس سے پہلے موک کے بل گرے سونے کی بھاو چاندی بھی ہوئی سستی دیکھیں دس کرام سونے کا بھاو جی ہاں سونی اور چاندی کی قیمتوں میں اچھی خاصی گراؤٹ دیکھنے کو ملی ہے بہاستار کے جانکاروں کا ماننا ہے کہ دن تیرس سے پہلے سونی اور چاندی کی قیمتوں میں کافی اچھی گراؤٹ آ چکی ہے ایسے میں جان لیتے ہیں کہ آج بھارت میں سونی اور چاندی کا بھاو کہاں پر پہنچ چکا ہے تو وہیں چاندی کی قیمتوں میں کتنی بڑی گراؤٹ دیکھنے کو ملی ہے تو جان لیتے ہیں آج بائیس گیٹ اور چویس گیٹ چودہ گیٹ اٹھا گیٹ سونے کی قیمتوں کے بارے میں تو یہاں پر سب سے پہلے بات کریں چودہ گیٹ سونے کی قیمتوں کے بارے میں تو آج چودہ گیٹ سونے کا بھاو ایک گراؤٹ پر تین نجار پانچ سو اٹالیس روپائے آٹھ گراؤٹ پر اٹھائی سجا تین سو تریہاسی روپائے دس گراؤٹ پر پیتی سجا چار سو اٹھتر روپائے سو گراؤٹ پر تین لاکھ چوپن نجار سانت سو تریہاسی روپائے آج چودہ گیٹ سونے کا بھاو پہنچ چکا ہے چودہ گیٹ سونے کے بام میں آج ایک سو تیس روپے تک کی گیراؤٹ آ چکی ہے اسی کے ساتھ میں اگر بات کریں اٹھا گیٹ سونے کی قیمتوں کے بارے میں تو یہاں پر ایک گراؤٹ پر چارے جار پانچ سو باسٹ روپائے آنٹ گراؤٹ پر چھتی سجا چار سو باندھے روپائے دس گراؤٹ پر پسٹالے سجا چھتی سو باندھے روپائے سو گراؤٹ پر چار لاکھ چھپن نجار ایک سو پچاس روپائے آج اٹھا گیٹ سونے کا بھاو پہنچ چکا ہے اٹھا گیٹ سونے کے بام میں آج ایک سو تیس روپے کی گیراؤٹ آ چکی ہے لگا تا دوسرے دن سے سونے کے بام میں گیراؤٹ جاری ہے وے اگر بات کریں بائیس گیٹ سونے کی قیمتوں کے بارے میں تو یہاں پر بائیس گیٹ سونے کے بام میں پرتی سو گراؤٹ کے انسار ایک ہجار چار سو سٹسٹ روپے تک کی گیراؤٹ آ چکی ہے بائیس گیٹ سونے کا بھاو ایک گراؤ پر پانچ جا پانچ سو پچسٹر روپائے آٹھ گراؤ پر چمالیس اجار چھ سو ایک روپائے دس گراؤ پر پچپن اجار سانت سو باؤن روپائے سو گراؤ پر پانچ لاک ستاون ہجار پانچ سو سترہ روپائے آج بائیس گیٹ سونے کا بھاو پہنچ چکا ہے اس کے بعد اگر بات کریں سودھ گیٹ سونے کی قیمتوں کے بارے میں یعنی کی چوبیس گیٹ سونے کی قیمتوں کے بارے میں تو یہاں پر ایک گراؤ پر چھے ہجار باؤن روپائے آٹھ گراؤ پر اٹالیس اجار چھ سو چھپن روپائے دس گراؤ پر ساٹھ اجار آٹھ سو بیس روپائے سو گراؤ پر چھے لاک آٹھ ہجار دو سو روپائے آج چوبیس گیٹ سودھ سونے کا بھاو پہنچ چکا ہے اس کے بعد اگر بات کریں چاندی کی قیمتوں کے بارے میں تو یہاں پر چاندی کے بھاو ہے ایک گراؤ پر اکتر روپائے دس گراؤ پر ساٹھ سو نو روپائے سو گراؤ پر ساٹھ جار نبی روپائے ایک کلو گراؤ چاندی کا بھاو ستھے رجہ نو سو روپے پر پہنچ چکا ہے چاندی کے بھاو میں آج سانت سو روپے تک کی گراؤٹ آ چکی ہے لگاتا دوسرے دن سے چاندی کے بھاو میں گراؤٹ جاری ہے ایسے میں اگر بات کریں بھارت کے بڑے سہروں کے سونے کے بھاو کے بارے میں تو یہاں پر بھارت کے بڑے سہروں کے سونے کے بھاو دی جاتے ہیں بائیس گیٹ اور چویس گیٹ سونے کے بھاو یہاں پر دی جاتے ہیں اگر یہاں پر آپ کے سونے کے بھاو نہیں دی جاتے ہیں یعنی کہ آپ کے سہر کے بھاو نہیں ہے تو آپ اپنے سہر کے بھاو جاننے کے لئے نیچے اپنے سہر کا نام لکھ سکتے ہو